معیشت کے بارے میں بھرپور خوشخبریوں کی نوید لایا ہوں پاکستان کی ایکانومی ریباؤنڈ کر رہی ہے ایک سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے جبکہ ہماری ایکانومی نیگٹیو میں آ گئی لاسٹ بجٹ ہم نے ایکانومی کا بہت مشکل سے گزارا ویڈین ون ایئر ویٹ ہاپنڈ کیا ہوا ہے ہماری معیشت کے اندر کہ آج ہم اس وقت 3.94% گروت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم میں شکیل انور کمال آپ کے پاس آج حاضر ہوں معیشت کے بارے میں بھرپور خوشخبریوں کی نوید لایا ہوں پاکستان کی ایکانومی ریباؤنڈ کر رہی ہے on a better track اور پچھلے ایک سال کے اندر ایک سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے جبکہ ہماری ایکانومی نیگٹیف میں آگئی تھی لاسٹ بجٹ ہم نے ایکانومی کا بہت مشکل سے گزارا آج within one year what happened کیا ہوا ہے ہماری معیشت کے اندر کہ آج ہم اس وقت 3.94% گروت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں معیشت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ current account balance آپ کا اس وقت سرپلس میں آ چکا ہے 800 ملین ڈالر سے اس وقت وہ سرپلس میں ہیں گزشتہ ایک ڈیکیٹ سے ایک دہائی سے آپ کا current account خسارے میں تھا اس دفعہ یہ سرپلس ہو چکا ہے اور یہ continuously گزشتہ 6-8 مہینوں سے ہم اسے سرپلس میں دیکھ رہے ہیں which is a very good sign اور اس کی important reason میں یہ بھی ہے کہ یقیناً ہماری imports میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے forex reserves میں بہت بہت پور اضافہ ہوا ہے due to home remittances اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر غیر ممالک کے اندر جتنے بھی پاکستانی مقیم ہیں وہ جو پاکستان میں home remittances کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اس میں یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا russian digital account بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے جس میں 1 billion dollar سے زیادہ رقم موصول ہوئی ہے پاکستان کے اندر through that particular account اس کے علاوہ پاکستان کے foreign exchange reserves میں اضافے میں آپ کی export proceeds میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان کی معیشت کی اندر جو تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے جو بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں large scale manufacturing کا بہت کلیدی گردار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں large scale manufacturing سے مراد آپ کی cement کی ترسلات میں بھرپور اضافہ ہوئی ہے 70% کے قریب cement کی production میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے سٹیل کی سنت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے fertilizer کی سنت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے auto manufacturing گاڑیوں کی فروخت میں بھرپور اضافہ دیکھنے میں آیا ہے chemical کی سنت میں اور textile کی سنت میں بھی نمائیہ تیزی دیکھنے میں آیا ہے جو کہ collectively large scale manufacturing پاکستان کی growth میں ایک important and vital role اسی وجہ سے پاکستان کی growth 3.94% estimate کی جا رہی ہے current fiscal year کے اندر which is a very phenomenal sign for the rebounding of the economy پاکستان کی معیشت track پر آنے کی نشاندہ ہی کر رہی ہے نہ صرف large scale manufacturing بلکہ پاکستان کی technology sector کے اندر بہت بھرپور اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس میں آئی سیٹی اور ٹیلی کام کی ایک سپورٹس میں 46% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان کی سنتی ترقی پاکستان کی ترقی کی زمانت دیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کی جو ریڑ کی ہڈی ہے وہ ہے سرار agricultural sector agriculture sector کے اندر جبکہ ہم پچھلے چند مہینوں پہلے اس پچھلے برس ہم wheat import کر رہے تھے ہم sugar import کر رہے تھے اور ہم cotton import کر رہے تھے اس سال ذرائی پیداوار میں بھرپور اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور تین سے چار پیصد اضافے کے ساتھ اس دفعہ grain کی production میں اضافہ ہوا ہے wheat کی ہماری bumper crop ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم agriculture sector جو کہ ہماری ریڑ کی ہڈی ہے backbone ہے economy کی جو کہ اس economy کو نہ صرف food دیتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے food inflation میں جو اضافہ تھا وہ کم ہوگا اور پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ جو بڑھ رہا ہے اس میں کچھ خاطرخہ کمی آئے گی جس کے بعد یہ خوشحالی کا سفر پاکستان آگے تیہ کرتا ہوا عوامی خوشحالی پر تبدیل ہوگا اور عوام تک نچلے سطح تک اس کے اثرات اور سمرات پہنچیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی